ہائے فرینز کے لئے ہم نے یہاں پہ لے لئے ہیں چار انڈے اور ہمیں یہاں پہ انڈگو کرنا ہوگا پورفیکٹلی بوائل تو یہاں پر ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور اسی کا مدر آئید کر دیں گے ون ٹی سپون تیل جس سے کہ انڈے ٹوٹیں گے نہیں اور اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس میں ایک بوائل آ جائے گی تب ہم گیس کی فلم کو لو کر کے اس کو پاس ساتھ میٹ کے لئے سلو گیس پہ پکائیں گے تو یہاں پہ انڈے بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو یہاں پہ پیل کر کے لے آئے ہیں اور اب ہم ایک نائف کے حال سے اس کو اس طریقے سے بیچ سے سلٹ کریں گے دو پارٹس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم پرفیٹلی ہمارے ہاں پہ انڈے بوائل ہوئے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم باقی سارے انڈوں کو بھی دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں گے تو اب ہم یہاں پہ مسالے کو تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے ہاں پہ ایک بول میں ایڈ کر رہا ہے 3-4 ٹی سپون لال مچوں کا پوٹر 3-4 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پوٹر 1-4 ٹی سپون گرم سارا پوٹر 1-5 ٹی سپون ہلدی پوٹر 1-5 ٹی سپون امچور پوٹر آپ بھی نمبو کا رض اس میں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون تیل اور ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے ایک سپون کی ہلسے اور ضرور پڑھنے پہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ خوب اچھے سے ہاں پہ میکس ہو جائیں آپس میں تو یہاں پہ مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم انڈے کو اس طرح سے ڈپ کریں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے کوٹ اپ ہو جائے تو اس طرح سے ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے ڈپ کر کے اس پہ مسالہ کوٹ اپ کر لیں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم سارے انڈے کو اچھے سے کوٹ اپ کر لیں گے مسالے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سارے انڈوں کو مسالے سے کوٹ اپ کر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ ایک پان کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور تیل کو اس طریقے سے سپریڈ کر دیں گے پورے پان میں تو یہاں پہ سلو گیسٹ پہ تیل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انڈے کو ایک ایک کر کے پلیس کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم انڈوں کو بلکل بھی ٹش نہیں کریں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے ہی فرائے ہونے دیں گے تو یہاں پہ انڈے کو فرائے ہوتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک اسپیچولا کی حلب سے اس کو ٹرنوبر کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈے سکھنے سے لگے ہیں ایک کولڈن براؤن سی کوٹنگ آنے لگی ہمارے انڈوں میں تو اب ہم اس کو دوسرے سائٹ سے بھی اسی طریقے سے فرائے کریں گے دو منٹ کے لیے اور یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں انڈوں کو دوسرے سائٹ سے بھی فرائے ہوتے ہوئے اور اب ہم ایک ٹونگ کے حلب سے اس کو اس طریقے سے ہلا کے بھی فرائے کر لیں گے تاکہ ہر سائٹ سے ہمارے انڈے اچھے سے فرائے ہو جائیں آپ یہاں پہ ہاتھوں کی حلب بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ سارے انڈے ہر سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور ایک دم پرفیکٹلی ہمارا مسالہ انڈر فرائے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہم گیس کی فرائم کو آف کریں گے اور ایک ٹونگ کی حلب سے اس کو اس طریقے سے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم پرفیکٹ ہمارا دوہ انڈر فرائے بن کے تیار ہوا ہے سیم اسی طریقے سے ہم باقی کے انڈے کو بھی نکال لیں گے تو یہ لیجی ہم نے سارے انڈر کو اس طریقے سے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ اسے سرور کر سکتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ ویسے تو یہ ایسے بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سے ون ٹائم سبسکرائب کیجئے گا تھانکس الورٹ فور وچنگ مائی ویڈیو موسیقی